بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لئے اپلوڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی ریگویسٹ ہے کہ آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور آگے شیئر بھی کرنا ہے تو بار بار سبسکرائب کا کہنا پڑتا ہے کیونکہ آپ لوگ سبسکرائب کرتے نہیں ہیں آپ کا کام ہو جاتا ہے آپ ویڈیو واج کر لیتے ہیں اسینمنٹ اپنی بنا لیتے ہیں آئیڈیا لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے ایک سبسکرائب کرنے سے کیا جاتا ہے کچھ بھی نہیں جاتا لیکن یہ ہے کہ ہماری حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر دیتے ہیں ویڈیو کو لائک بھی کر دیتے ہیں تو برحال اس کے کوسٹن دو ہیں کوسٹن نمبر ون میں آلریٹی ڈسکس کر چکا ہوں پہلے ویڈیو کے اندر یہ اس نے ہمیں ڈیفرنشل ایکویزن دے رکھی ہے ٹھیک ہوئی تو اس کو کو سالو کرتے ہیں تو سالو ڈیفرنشل ایکویزن لیٹ فاسٹ فیکٹر آؤٹ آف اس میں سے ہم نے ڈی وائی اور ڈی ایکس کو کامل لے لینا ہے ٹھیک ہے فیکٹر آؤٹ ڈی وائی اور ڈی ایکس تو اس میں سے ہم نے ڈی وائی اور ڈی ایکس کو لے لیا کامل تو منس ٹونٹی وائی اس ایکول ٹو ہو جائے گا زیرو اب اس کو ہم نے arrange کر لینا ہے منس ٹونٹی وائی کو ہم رائٹ جانب شفٹ کر دیتے ہیں یہ پوزیٹیو ٹونٹی وائی ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے ڈیوائیڈ کر لینا ہے بوس سائیڈ پہ ایکس کی ار مائنس سیون ایکس اور ملٹی پلی کروا دینے وان آور وائی کے ساتھ ٹھیک ہے اور ویریبل کو سپریٹ کر لینا ہے تو ہمارے پاس اس طرح کی فارم بن جائے گی وان آور وائی ڈی وائی دیکول ٹو ٹونٹی وان آور ایکس کی ار مائنس سیون ایکس ڈی ایکس تو اب اس میں سے ہم ڈی نومنیٹر میں سے ایکس کو لے لیتے کامن اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے انٹیگریٹ کرنا ہے انٹیگریٹ بوس سائیڈ اس کو انٹیگریٹ کریں گے اب چونکہ آپ کو پتہ ہے اگر نومنیٹر ڈی نومنیٹر گندر جو ٹرم ہوتی ہے اس کو اوپر ڈیریویٹیو مجود ہو تو ڈی وائی کے لیاز سے وائی کے ڈیریویٹیو کیا ہوگا وان ہوگا تو اوپر مجود ہے تو ہم پھر اس کو اس طرح لکھتے ہوتے ہیں نیچرل لاغ انٹو وائی اینڈ رائیٹ سائیڈ کین بی اپروچ یوزنگ تب پارشل فریکشن یہ جو آپ کے پاس رائیٹ سائیڈ ہے اس کو ہم اگر ہم ڈیفرینشیٹ کریں کس کے ساتھ پارشل فریکشن کے ساتھ اس کو ہم ڈیفرینشیٹ کرنے کو شکر کرتے ہیں تو انٹیگریٹ وان آور ایکس انٹو ایکس میں نے سیون ڈی ایکس is equal to ہو جائے گا انٹیگریٹ اب آپ نے کیا کرنا اے آور ایکس ہو جائے گا پلاس بی آور ایکس میں نے سیون انٹو ڈی ایکس اب آپ نے ایکس سوری اے اور بی کی ویلیو کو فائنڈ آٹ کرنا ہے تو اس طرح ہم فائنڈ آٹ کریں گے جس طرح آپ نے پارشل فریکشن پڑی ہے اس طرح ہم ویلیو نکالتے ہیں تو یہ جو آپ کے پاس آہ لیفٹ جانب ہے وان آور ایکس انٹو ایکس میں نے سیون اس کو ایکول میں لکھیں گے یہ ہم نے جو لکھا ہے اے آور ایکس پلاس بی آور ایکس میں نے سیون اب چونکہ ایکس کس міگ ایکول ہے دل veterans کو ایکول لیتے ہیں تو ہمارے پاس ایکس کے کہا گا ہو جائے گا زیرو آ جائے گا اس کے اندر آپ نے ایکس کی جگہ زیرو پورٹ کرنا ہے فائر ویلیو اے تو ہمارے پاس ویلیو اے کے کیا آ جائے گی ماینس اوان آور سیون اب یہاں پر دیکھیں کہ آہ یہ جو ہمارے پاس بی کے ڈیرومیٹر میں کیا ہے ایکس مائنش سیون ہے تو is equal to zero لکھیں گے تو x ہمیں کیا ملے گا seven ملے گا اب اس equation کے اندر آپ نے x کی جگہ کیا put کر دینا ہے seven put کر دینا ہے after putting اور اس کو salve کریں گے ہمارے پاس b کی value کیا آ جائے کہ one over seven آ جائے گی اب وہ جو اوپر ہم نے integrate کیا تھا یہ جو ہمارے پاس equation بنی تھی اس کے اندر ہم نے جو نکال آئے ان کو substitute کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس ہو جائے کہ منس one over seven integral one over x dx plus one over seven integral one over x minus seven dx integrate each term اب ان کو ہم بیپارس اگر ہم integrate کرنا چاہے ان کو اب یہاں پہ دیکھیں x کا اوپر derivative مجود ہے تو ہم لکھیں گے one over seven تو constant bear آ جائے گا natural log x mark plus one over seven تو میں نے seven کا تو integrate یہ constant zero ہو جائے گا ٹھیک ہے تو x کا derivative اوپر مجود ہے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا plus one over seven natural log x minus seven plus c1 ٹھیک ہے integration کے اندر ہمیں constant ملتا ہے جس کو میں نے جہاں پر c1 لکھا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے substitute کرنا ہے this back into the original equation یہ جو ہمارے پاس original equation ہے یہ والی اس کے اندر ہم نے جو value نکالی ہے ان کو substitute کر دینا ہے put کر دینا ہے after putting natural log y into twenty one minus one over seven natural log x اور اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے one over seven کو بیہ لے لیتے کامن اندر کیا بچ جائے گا میں نے سنیچرہ log x plus natural log x minus seven plus c1 اب وہ میں positive natural log x minus seven کو اگر پہلے لکھ دوں اور negative natural log x کو بعد میں لکھوں تو میرے پاس اس طرح یہ بن جاتی ہے ٹھیک ہے اب وہ ہم نے یہاں پر لاگ کی property کا use کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا three natural log x minus seven over کیا ہو جائے گا x ہو جائے گا چونکہ یہاں پر minus آئے تو یہ کس میں چلے جائے گے property division میں ٹھیک ہے پلاس c1 اب وہ لاگ کی property again use کریں گے چونکہ یہ property جو ہم use کر رہے ہیں کہ خصوصیات ہوتی ہے لاگ کی اگر پاور شروع شروع میں جو لکھی ہوتی ہے وہ پاور میں چلی جاتی ہے کوئی value بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے نو exponent both side اب آپ کو پتہ ہے یہ جو ہوتا ہے نو وہ natural log anti ہوتا ہے تو وہ both side پہ ہم e لے لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا y is equal to x minus seven over x کی پاور three plus e کی پاور c1 ٹھیک ہے تو اب consider کار لیتے ہیں جو ہمارے پاس constant ہے e کی پاور c1 new constant ہم اس کی جگہ سی لے آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس question number one کا solution تھا اب جس کے لئے میں نے ویڈیو بنائی ہے یہ وہ question number two ہے جی question number two ہے solve the following differential equation یہ اس نے ہمیں differential equation دے رکھی ہے یہ دراصل کاشی الر equation ہی ہے یہ سارا کا سارا اس نے ہمیں equation دے رکھی ہے solution کی طرح ایکویجن افتہ فارم اگر اس فارم میں ایکویجن لکھی ہو تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے اس کارڈ کاشیلر ایکویجن اب ایکویجن اس کو اگر ہم نے ایک نیم دیا ہے ایکویجن ایک این پی ریڈیوز لینیار ڈیفرنشل ایکویجن بائی سبسٹیوشن اب ہم نے لیٹ کر لینا ہے کہ لیٹ ایکس برابر ہے ای کی پاور ٹی ٹی اس ایکول ٹو ہو جائے گا نیچرل آگ ایکس ہمارے پاس کی ٹھیک ہے اب وہی چیز آپ نے کرنی ہے جہاں پر کہ اگر ہم اس کو ڈیفرنشیٹ کریں وید رسپیکٹ ٹو ایکس ٹھیک ہے تو ڈی ٹی آور ڈی ایکس ہمارے پاس کیا آ جائے گا نیچرل آگ ایکس کا ڈیریویٹیو کیا ہوتا ہے وان آور ایکس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب وہ یہ ہمارے پاس ہو اب ہم نے کیا کرنا ہے ڈی و آئی آور ڈی ایکس لینا ہے چونکہ یہاں پر اس ایکویجن کے اندر دیکھیں ڈی و آئی آور ڈی ایکس کی ویلیو ہم فائن ڈوٹ کریں گے پھر x کو ہم لکھیں گے d y over dt ٹھیک ہے اور d t over dx ہم نے کیا find out کیا ہے one over x اس کی جگہ کیا آ جائے گا one over x آ جائے گا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے x کو both side پر multiply کروا دیتے ہیں x d y over dx ہمارے پاس کیا آ جائے گا d y over dt آ جائے گا ٹھیک ہے اب چونکہ یہاں پر اس کے ساتھ x موجود تھا تو اس لئے ہم اس کو اسی طرح بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ x d over dx کو ہم d کے ایک وال لکھ سکتے ہیں capital d کے ایک وال y آ جائے گا d over dt کس کے ایک وال ہوتا ہے delta کے ایک وال ہوتا ہے کاشیلر ایکویجن کے اندر y آ جائے گا اب ہم نے اس کو find out کرنا ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ کے پاس y over dx کیا رہے تو اب اس کی value find out کرتے ہیں d square y over dx is equal to اگر اس میں d over dx میں کامل لے لیتا ہوں تو اندر کیا بچ جائے گا d y over dt ٹھیک ہے dot dt over بچ جائے گا ہمارے پاس dx ٹھیک ہے اب وہ sorry جی ہمارے پاس بچ جائے گا یہاں پر جو ہم نے find out کیا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو differentiate کرنا ہے u dot v اپنے formula لگانا ہے differentiation میں first time derivative of second جمع second same derivative of first آ جائے گا تو اس کو کریں گے solve after solution تو ہمارے پاس یہ x square d square y over dx is equal to ہو جائے گا d square y over dt square minus d y over dt اب x square is it is d square over dx square کے جگہ کیا آ جائے گا capital d square y as it is آ جائے گا is equal to d square y over d square over dt square کی جگہ آ جائے گا delta square ٹھیک ہے اور y کو ہم لے لیں گے bear common d over dt کی جگہ آ جائے گا delta y کو بال نکال لیا تو یہ ہمارے پاس یہ value آگے اب ہم نے similarly اسی طرح x square d d کی power 3 y over sorry x ki power 3 d k power 3 y over dx square وہ بھی ہم اسی طرح find out کر لیں گے وہ ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے یہ value آ جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا آگے چلتے ہیں from the given equation جو ہمیں equation دی گئی تھی جو value ہم نے find out کی ہیں یہ والی اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے ان کو put کرتے جانا ہے ٹھیک ہے ان value کو put کریں گے تو یہ ہمارے پاس پھر اس طرح بن جائے گا delta کی power 3 minus 2 ڈیلٹا سکیر پلاس 2 ڈیلٹا یہ اس کی جگہ آ جائے گا ٹھیک ہے اور y ہم نے بہر کمان لے لے سب میں سے minus 3 into d square y over dx کیا آ جائے گا delta square minus delta 3 دنیا superpower 1 plus 2 t ہو جائے گا یہ کیا ہو جائے گا جب اس کو آپ ڈیفرنشیٹ کریں گے اب اوپر یہاں پر اس کو جب ہم نے لیا تھا اس کو سالوڈ کریں گے تو ہمارے پاس یہ جو چیز ہے وان پلس نیچرل آگ ایک سکیر کس کے کولا جائے گا ٹو ٹیگی کولا جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر وہ نیچے میں نے ایکسپلین کیا ہے یہ چیز کس طرح بنتی ہے تو اس کو ہم سالوڈ کریں گے سالوڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ ڈیلٹا کی پاور تھری میں نے سکس ڈیلٹا سکیر پلاس ڈیون ڈیلٹا میں نے سکس انٹو وائیز ایکول ٹو وان پلس ٹوٹی آ جائے گا اب لیٹ کر لیتے ہیں کہ وائی کس کے کول ہوتا ہے اگر ہم ایکس کے کول ہوتا ہے اگر ہم ایک سالوڈ ایکوزن بنانا چاہے تو پھر ہم اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں چونکہ آپ کو پتہ ہے ایک سالوڈ ایکوزن کو ہم زیرے کوئی کو لکھتے ہیں اب ہم نے اس کو کرنا ہے اس کو کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کے اندر ہم ویلیو فین اوڈ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اب یہاں پہ دیکھیں ڈیل کی پاور ڈیلٹا کی پاور 3 میں نے 6 ڈیلٹا سکیر تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں 6 ڈیلٹا سکیر کو کہ ڈیلٹا سکیر ڈیلٹا سکیر ٹھیک ہے آگے ہمارے پاس ہے 11 ڈیلٹا تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں پلاس 5 ڈیلٹا پلاس 6 ڈیلٹا ٹھیک ہے منس 6 is equal to 0 اب اس میں سے اگر میں ڈیلٹا سکیر کو لے ل servants common اندر کیا بات جائے گا ڈیلٹا مینس 1 اب اس میں سے آ boarding path آگے میرے میں ڈیلٹا کو لے رہا ہوں common تو اندر کیا بچے گا ڈیلٹا into ڈیلٹا مینس 1 اس میں سے 6 کو لے لیا common تو اندر کیا بچے گا ڈیلٹا مینس 1 ٹھیک ہے ڈیلٹا منس one کو اس میں کامل لے لیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا ڈیلٹا سکیئر منس فائیو ڈیلٹا پلاس سکس انٹو ڈیلٹا منس one is equal to zero ٹھیک ہے اب اگین یہ جو ہمارے پاس ڈیلٹا سکیئر منس فائیو ڈیلٹا پلاس سکس ہے اگر میں اس کو فیکٹورائز کروں تو میرے پاس کیا بنے گا ڈیلٹا منس two اور ڈیلٹا منس three اگر میں اس کو ملٹیپلئی کرتا ہوں ان دونوں کو تو مجھے یہی اور ڈیلٹا منس one is equal to zero مجھے ڈیلٹا کی ویلو کیا ملی ہیں ایک one ملئے two and three so cf ہمارے پاس کیا آ جائے گا اگر cf ہمارے پاس آ جائے گا c1 e ki power t plus c2 e ki power 2t plus c3 e ki power 3t آ جائے گا جو ہمارے پاس c1 c2 and c3 کیا یہ arbitrary constant ہیں تو ہمارے پاس cf ہم نے find out کر لیا ہے نو اب ہم نے پی آئی کو find out کرنا ہے particle integral کو تو وہ ہمارے پاس اس طرح ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نے value find out کر رکھی ہے اس کو ہم one پر divide کرتے ہیں اور یہ جو value ہمارے پاس right جانب کی جو value ہم find out کرتے ہیں اس کے ساتھ اس کو multiple کرواتے ہیں ٹھیک ہے پی اے is equal to ہو جائے گا one over delta ki power three minus six delta square plus eleven delta minus six into یہ ہمارے پاس one plus two t آ جائے گا okay اب ہم اس میں سے denominator میں سے اگر minus six کو کامل لے لیتے ہیں تو minus six into plus one یہ ہو جائے گا اس میں سے اگر ہم کامل لے یہ minus minus کیا ہو جائے گا جمع یہاں پر one بچے کا پلاس plus ہمارے پاس ہو جائے گا ڈیلٹا ki power three minus six delta square plus eleven delta over minus six ٹھیک ہے یہ جب کامل لیا نا اس میں سے تو ان کے ساتھ یہ کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا ٹھیک ہے into one plus two t تو اب one over minus six bear ہے اب اس کو میں اس کا اگر بٹے الٹا دیتا ہوں تو اس کی power کیا بن جائے گی minus one بن جائے گی ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا اس فاہم میں ہم اس کو لکھ سکتے ہیں چونکہ as one plus x اس کی power minus one no تو یہ ہمارے پاس expression جو ہوتا ہے کس کے کو لوتا بھائی normal expression ہے one minus x plus x secure minus x power three plus x power four minus x کی power six ہو جائے گا اسی طرح تو یہی چیز ہم نے یہاں پر use کرنی ہے تو ہمیں پھر یہ result ملے گا منس one over six into one plus two t minus eleven over minus six ڈیلٹا یہاں پر اگر ہم differentiate کریں اگر یہاں پر آپ ڈی بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہاں پر ہم capital ڈی لکھ دیں تو ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا انسر کیا آ جائے گا ٹو آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ منس منس کیا ہو جائے گا جمع اور وان پلاس ٹوٹی پلاس eleven over six multiple two تو اس کو سالو کریں گے پی ای ہمارے پاس کیا آ جائے گا منس one over six into one plus eleven over three ٹھیک ہے یہ eleven over six plus one کریں گے تو one over six کو ہم نے بیہر نکال لیا اس کو سالوڈ کریں گے تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا پی ای ایز ایکوال ٹو منس two over six into seven over three پلاس ٹی اگین اس میں سے اگر ہم three کو ملٹیپلی کروا دیں تو یہ ہمارے پاس پی ای ایز ایکوال ٹو ہو جائے گا منس one over nine seven plus three ٹی تو ہمارے پاس پی ای کس کے ایکوال آیا ہے مائنس one over nine seven plus ایکس کی پاور تھری ایز اب یہاں پہ دیکھیں جو اوپر میں جو آپ کو بات کہہ رہا تھا یہ کس طرح ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں آہ یہ یہ چیز ٹی ایکوال ٹو ہوگر نیچرل آگ ایکس ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں چونکہ یہاں پر نیچرل آگ کی پاور کیا ہے تھری ہے ٹھیک ہے تو پھر دراصل ہم اس ٹھری ٹی کی ویلیو کے جگہ اگر ہم لے آتے ہیں نیچرل آگ ایکس کی پاور تھری کس رہے ہیں اس چیز کو ہم فائن آٹ کر رہے ہیں ٹی ایکوال ٹو نیچرل آگ ایکس ہے تو نیچرل آگ ایکس ایکوال ٹو ہو جائے گا ڈبل جہاں پر میں نے لکھ دی ہے تو اس کو رموو کر لیتے ہیں تو ٹی کس کے ایکوال تھا ٹی چونکہ اوپر فاسٹ پہ ہم نے کس کے ایکوال لیا تھا ٹی ہم نے لیا تھا نیچرل آگ ایکس کے ایکوال ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس پھرا جائے گا آہ ٹری ٹی ایکوال ٹی کی جگہ نیچرل آگ ایکس آ جائے گا تو پاور یعنی کہ تھری پاور میں چلا جائے گا نیچرل آگ ایکسی پاور کیا ہو جائے گا ٹری ہو جائے گا دی ایر فور تک کمپلیٹ سلوشن ایدی وائی ایکوال ٹو سی ایف پلاس پی ای ہمیں کیا ملے گا وائی ایکل ٹو سی وان ایکس پلاس سی ٹو ایکس کیا پلاس سی ٹری ایکسی پاور تھری مائنس یہ جو ہم نے پی ای کا فائن اوٹ کی ہے یہ آپ کے پاس سی ایف کا سلوشن تھا اور یہ ہمارے پاس پی ای کا سلوشن ہے تو ان کو دونوں کو ایڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ ایرزالٹ آ جاتا ہے میبی اس کے اندر مسٹیکس بھی ہو سکتی ہے اگر کوئی آپ کو مسٹیک لگے تو آپ نے مجھے کومیٹ سیکشن کے اندر لازمی اس چیز کو ڈسکس کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اسائنمنٹ تھی ایم ٹی اے چو فور زیرو ون اس کا سیکشن انچارت تھا موبشر اگر آپ کو پیڈ اور جنیک سلوشن چاہیے تو آپ مجھے اس نمبر پہ ویٹس اپ کر سکتے ہیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ